السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو نام سے اللہ حکے کرتا ہوں آغاز بیان جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربا پیرے بچوں آج ہم اردو زبان اول برائے نوی جماعت سے سلیمان خطیب کی نظم پکڈنڈی پڑھیں گے میں عبداللہ خانسی گورنمنٹ اردو ہائی سکول ہارنہلی شموگا آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ سب کا تحیدل سے استقبال کرتا ہوں پیارے بچوں آج ہم نظم اور اس کی خصوصیات کے مطالق معلومات حاصل کریں گے شاعر کا تعرف اشعار کا مطلب اور نظم کا خلاصہ معلوم کریں گے قوائد میں حروف شرط و جزا اور خطوط نویسی کے مطالق معلومات حاصل کریں گے پہلے ہم نظم کے مطالق معلومات حاصل کریں گے اس کے لیے آپ ایک نوٹ بک اور ایک پن لے کر بیٹھیں اور اہم نکات لکھ لیں نظم کے معنی اور خصوصیات پیارے بچوں یاد رکھئے نظم کے معنی پیرونے کے ہی دھاگے میں من کے پیرونہ سمجھ میں آیا؟ اچھا نظم وہ منظوم کلام ہے جس میں کوئی بھی خیال کوئی بھی موضوع ترتیب و تنظیم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یعنی وہ خیال یا احساس یا وہ مضمون یا موضوع ایک ایک مصرے کے ساتھ ترقی کرتا جاتا ہے اور آخری مصرے پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے اسی سبب سے ان میں موٹی پیرونی کی قیفیت پائی جاتی ہے نظم کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تفصیل کی گنجائش اور اظہار خیال کی آزادی پائی جاتی ہے پیارے بچوں آئیے آج کی اس نظم کے شاعر سلیمان خطیب کا اب ہم مختصر تعرف پڑھیں گے نام محمد سلیمان تخلص خطیب آپ کا تعلق کل برگی شہر کے خطیب گھرانے سے تھا اسی مناسبت سے آپ نے اپنا تخلص خطیب رکھا آپ کی پیدائش چھبیس ڈسمبر ونیس سو بائیس کو چٹا گوپا زلہ بیدر میں ہوئی ابتدائی تعلیم میدک یعنی آندرہ پردیش میں حاصل کی ہائیدر آباز سے میٹریک نے ایسے سلسی اور پنجاب سے منشی فاضل کیا وہ خدیم اردو یعنی دکنی اردو کے معروف شاعر تھے مشہور شاعر تھے پکڑھنی نظم آپ کے مجموع کلام کیاوڑے کا بن سے لی گئی ہے ان کی خدمات کی پیشے نظر کرنا تک سرکار نے انہیں راج جت سو اوارڈ سے نوازا پیارے بچوں اب سلیمان خطیب کی چند نظمیں یہاں پر میں آپ کی لطف اندوزی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں یہاں پر دیکھئے سلیمان خطیب صاحب کو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگا سے بڑی اخیدت تھی تو ان کی قدمت میں یہ نظرانہ اخیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں سنیے ہمیں بے سہارا ہی بندہ نواز غریباں کا تم نہ سہارا گتیں تمہیں کیا سمجھتیں کی معلوم نہیں ہمارے کل لوگاں تمہارا گتیں یہ اپنی مطالق یہاں پر کہہ رہے ہیں گھر گھر کی بات دیکھئے زندگانی کو اپنی کیا بولوں جیسے جورو غریب کی یارو گاہ ہستی ہے گاہ روتی ہے نظم جیسے خطیب کی یارو یہ ان کی نظموں کا خاصہ ہے کہ انسان پہلے سنتے سنتے ہسنے لگتا ہے ہستے ہستے سنجیدگی میں آ جاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں آنے لگتے ہیں یہی خصوصیت جو ہے ان کے نظموں کی ہے یہاں پر دیکھئے جب پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے کس طرح سے پیش آتا ہے دیکھئے یہ بہت اچھی لمبی نظم ہے میں چند اشار یہاں پر پیش کر رہا ہوں تجھے معلوم ہے کی اتنا خوشی سے آئیوں مجھے آتے سو بھی نہیں آتے سو گانے گئیوں آدی بریانی بھی ہوتل میں دبا کو کھائیوں دیکھ میرے جیبخ میں تیرے واسطے کیا کیا لائیوں آج تنخواہ ہے میری آج ہے چاندی سونا بول گلے کو تیرے واسطے کیا کیا ہونا یہاں پر ایک اور نظم ہے ساس بہو جس میں ساس اور بہو کے درمیان جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے یعنی ساس جو ہے وہ انپڑ ہے جاہل ہے انپڑ جاہل کے معنی انپڑ کے ہیں انپڑ ہے بہو پڑی لکھی ہے ان کے درمیان کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے دیکھئے ساس کہتی ہے آج گھر کو لگا کو بیٹھی ماں گھر کا کمپا دوبا کو بیٹھی ماں وہ تو پوٹا سدا کا دیوانا پورا بندر بنا کو بیٹھی ماں اجلا دیکھا اچھل گیا پوٹا پیلا دیکھا پسل گیا پوٹا میرے ہاتھاں سے کیا کروں اماں ساف پورا نکل گیا پوٹا کیسے جالے میں اس کو پکڑی ہے آدمیان کھانے کی ایک مکڑی ہے بہو کیا جواب دیتی ہے سنیے نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی جب تو پھر ایک جگہ ساس کس طرح سے ان سے پیش آتی ہے بہو سے دیکھئے انہیں چلتی سو چال دیکھو جی ہوتاں کیتے ہیں لال دیکھو جی مو پو چھوڑی سو بال دیکھو جی کیا بچھاتی ہے جال دیکھو جی کی گے ہستی سو داتاں توڑوں گی دات کیلی بٹھا کو چھوڑوں گی اچھا یہاں پر دیکھئے پھر ساس کس طرح سے بہو سے پیش آتی ہے انگلیاں چٹکا کو باتاں کرتی ہے تو منڈیاں جھٹکا کو باتاں کرتی ہے تو تیرے دیدے دیوالاں ہو کو جاؤ دیدے مٹکا کو باتاں کرتی ہے تو گھورتی کیا ہے دیدے پھوڑوں گی دات کیلی بٹھا کو چھوڑوں گی اچھا یہ ایک اور نظم ہے چھوڑا چھوڑی میرے چھوڑے کو چھوڑی ہونا ہے میرا چھوڑا تو پکا سونا ہے تمہیں دل میں ذرا نہ کو سوچو ہاتھ آیا سو ہی رکھونا ہے چار لوگاں میں اس کی عبرو ہے جیسے کیوڑے کے بن میں خوشبو ہے چھوڑا ترپٹ ہے ہورللہ ہے سیدھی آنکھی میں اس کے پھلا ہے موپو چیچک کے خالی داغائیں رنگ ڈامبر سے جرہ کھلا ہے اچھا تو اس خوبصورت لڑکے کے لیے کس طرح کی دلہن چاہیے دیکھئے دلے کی ماں کہتی ہے چھوڑی پھولا میں پھول دسنا جی بھولی صورت خبول دسنا جی اس کے لکھن سے چاند نہیں پڑنا چاند پاوان کی دھول دسنا جی مو کو دیکھے تو بھوک سر جانا پیاسے انکھیاں کی پیاس مر جانا گلہ کاٹے تو ہستے مر جانا بیٹی دنیا میں نام کر جانا اچھا ان کی باتیں سننے کے بعد باپ کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کہتا ہے جو کہ غریب مجبور ہے دیکھئے جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دیں لال جوڑا تو دے نہیں سکتے لال چادر میں کیوں نہ کف نہ دیں یہ سوہاگن ہے اس کو کندھا دو ہم نے خونے جگر سے پالا ہے اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا ذر پرستوں نے مار ڈالا ہے اب ہم پکڈنٹی نظم پڑھنے سے پہلے اس میں استعمال کی گئے جو نئے الفاظ ہیں جو کہ دکنی الفاظ ہیں اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں بہت کے معنی ہیں بہت زیادہ ہوں گے ہوں گے تمہیں تم یا آپ یہوں چھ یوں ہی باتاں باتیں مو اندھارے صبح سوے رے آکو آکر گاؤں گاؤں نوی آرس نئی نویلی دلہن سرکا جیسا یا مانند تور کوہ تور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا تھا چرمورانہ مارے شرم کے اپنے آپ میں سمانہ گھاٹ پانی لینے کی جگہ یعنی ندی نالے نہر وغیرہ سہنک مٹی کا چھوٹا برطن رکابی تھالی یا تستری یا کٹوری کہہ سکتے ہیں آپ آفتابہ آفتاب کی جمعہ ہے یعنی سورج آنگے سامنے یا آگے چاند چاند ہے یہاں یہاں وہاں وہاں ڈگالی کے معنی ڈالی ہے ہور آور کے ہیں شار یعنی شہر کے ہیں اچھا تو پیارے بچو صفحہ نمبر چو سٹھ پر پکدنڈی نظم ہے اسے دیکھئے اب ہم اس نظم کو جو ہے سالے دوم پیو سی کی طالبہ تمکین خانم جو کہ اڑگنی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی سوریلی آواز سے ہم اس نظم کو سنیں گے خود دیکھے ہوں گے یوں تو چاند نیراتاں تمہیں یوں چخالی سنکو ہوں گے تور کے باتاں تمہیں موہ دھارے آکو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں ایک نوی آرس کے سر کا چرم و راکو شرم سے گاؤں کے بازوں سے نکل کو گھاٹ کو جاتی ہوں میں جن کے انگے چاند سورچ بھیق کے سہنک ہیں دو ایسے ایسے آف تابہ کو اٹھا لاتی ہوں میں موہ دھارے آکو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں یاں پہ چھپتی وہاں نکلتی کھیلتے آتی ہوں میں دھان کے کھیتاں میں جاکو مانگ بن جاتی ہوں میں میں ہوں پھولاں کی ڈھالی اور بو جھل ہیں گھڑے ایک لچے لی کمر ہوں بل پہ بل کھاتی ہوں میں موہ دھارے آکو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں شار کے وہ پالی پاواں مجھ پوا سکتے چھ نہیں تو میں میری گرد کو بھی وہ پا سکتے چھ نہیں ان کے سڑکاں لمب دو کے کال پھتر کے دلہ میری نرمی شرم شرمی مر کو لاسکتے چھ نہیں موہ دھارے آکو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں اچھا تو پیارے بچوں آپ نے نظم پکڈنڈی کو سنا میں یہاں پر جو ہے تمکین خانم کا اب یہاں پر دیکھئے پکڈنڈی اس میں شاعر جو ہے کس طرح سے پکڈنڈی کی زبان سے اپنی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت کس طرح سے پیش کر رہے ہیں دیکھئے پکڈنڈی کس طرح سے کہتی ہے بہت دیکھے ہوں گے یوں تو چاندنی راتان تمہیں یوں چھ خالی سنکو ہوں گے تور کے باتان تمہیں پکڈنڈی کہتی ہے کہ آپ نے ایسے ہی کئی چاندنی راتیں دیکھی ہوں گی کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری ہوتی ہیں اور ایسے ہی آپ نے کوہ تور کی باتیں سنی ہوں گی پیارے بچو آپ کو کوہ تور پر کیا واقعہ پیش آیا پتا ہے یاد رکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے کوہ تور پر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے باتیں کیا کرتے تھے اس لئے ان کا لخب جو ہے وہ کلیم اللہ پڑھا ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارنی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا تجھ میں دیکھنے کتاب نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام زد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تجلی جو ہے وہ ایک پہاڑ پر دالتا ہے اپنا نور تو وہ پہاڑ جل جاتا ہے جل کر راق بن جاتا ہے یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اسی واقعہ کو یہاں پر جو ہے سلیمان خطیب استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں یوں چخالی سن کو ہوں گے تور کے باتان تمہیں مو اندھارے آکو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں یعنی صبح صویرے آ کر دیکھو میں بھی چاندنی رات میں صبح صویرے اتنی خوبصورت بن جاتی ہوں اتنی پرنور بن جاتی ہوں کہ جیسے کوہ تور ہو کوہ تور کی طرح میں بھی پرنور اور حسین بن جاتی ہوں جو دیکھنے کے لیے بڑی دلکش ہوتی ہے یک نوی آرس کے سر کا چر مراکو شرم سے گاؤں کے بازو سے نکل کو گھاڑ کو جاتی ہوں میں یہاں پر کہتی ہے کہ میں یک نئی نویلی آرس کی طرح جو شرماتے ہوئے اپنے آپ میں سماتے ہوئے جو ہے گاؤں کے بازو سے نکل کر کہاں تک جاتی ہے گھاٹ تک جاتی ہے گھاٹ کسے کہتے ہیں پتا ہے بچوں گھاٹ وہ جگہ جہاں سے خریے کے لوگ جو ہے پینے کا پانی لے آتے ہیں جہاں پر ندی نالا یا طالعب وغیرہ ہوتا ہے جہاں سے پینے کا پانی لائے آجاتا ہے اسے گھاٹ کہتے ہیں یہاں پر جن کے آنگے چاند سورج بھیگ کے سہنک ہیں دو ایسے ایسے آفتابان کو اٹھا لاتی ہوں میں جن لوگوں کے آگے یہ جو چاند سورج ہیں وہ بھیگ کے دو کٹھورے معلوم ہوتے ہیں یہاں پر دیکھ یہ تصویر میں دکھا گیا ہے کشکول بھیگ مانگنے کا کٹھورہ جو مٹی کا ہوا کرتا تھا سانکی بھی جسے کہتے ہیں اسے سہنک کہتے ہیں سہنک کے معنی تستریہ تو چاند سورج بھی جن لوگوں کے آگے بھیگ کے کٹھورے لگتے ہیں کن لوگوں کے آگے پتا ہے آپ کو اچھا یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کا جو فیض ہے ان کی جو روشنی ہے ان کی جو گرمی ہے سورج کی چاند کی جو تھنڈک ہے ان دونوں کی جو گرمی روشنی ہے یہ تمام کے لیے اقصہ ہے تمام کو فائدہ دیتی ہے دنیا کے تمام لوگوں کو جانداروں کو چرندوں کو پرندوں کو انسانوں کو سب کو یہ فائدہ دے رہے ہیں اسی طرح یہاں پر جو لوگ ہیں کون لوگ ہیں وہی جن کی وجہ سے آج دنیا کے تمام لوگ اپنا پیٹ پال رہے ہیں اپنی روزی حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ چھپتی وہاں نکلتی کھیلتے آتی ہوں میں دھان کے کھیتا میں جاکو مانگ بن جاتی ہوں میں جو ہے ادھر سے چھپتی ادھر سے نکلتی ہوئی جو ہے دھان کے کھیتوں میں جب آتی ہوں کھیلتے کھیلاتے ہوئے کھیلتے ہوئے چھپتے ہوئے چھپاتے ہوئے دھان کے کھیتوں میں جب آتی ہوں تو میں مانگ کی طرح بن جاتی ہوں مانگ دکھائی دیتی ہوں میں ہوں پھولانگ کی ڈگالی ہور بھوجل ہیں گڑے ایک لچیلی گمر ہوں بل پہ بل کھاتی ہوں میں میں ایک پھولوں کی ہلکی سی ڈالی کی طرح ہوں پھولوں بری ڈالی جس کی مہک ہر یک کو پہنچتے رہتی ہے جس کی دھیمی دھیمی خوشبہ آتی رہتی ہے اور میں ہوا کے جھوکوں کی طرح جو ہے آہستہ سے لہراتی ہوئی ایک لچیلی کمر کی طرح جو ہے بل پہ بل کھاتی ہوئی آتی ہوں اور میرے سامنے جو گھڑے ہیں پانی کے وہ بھی بڑے وزنی ہیں مو اندھارے آ کر دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں صبح و صویرے مجھے آ کر دیکھو میں تور کی طرح خوبصورت اور حسین بن جاتی ہوں شار کے وہ پالی پاواں مجھ پہ آ سکتے چھ نہیں میں تو میں میری گرت کو بھی وہ پا سکتے چھ نہیں ان کے سڑکاں لمبے دھوکے کالے پتھر کے دلان میری نرمی شرما شرمی مر کو لا سکتے چھ نہیں یہاں پر پکڈنڈی کہتی ہے کہ مجھ پر شہر میں پلے ہوئے لوگوں کے پیر آ ہی نہیں سکتے میں تو کیا میری دھول کو بھی پا نہیں سکتے ان کے سڑکاں لمبے دھوکے کالے پتھر کے دلان وہاں کی جو سڑکیں ہیں لمبی لمبی سڑکیں ہیں ایسی لمبی سڑکوں میں انسان بھٹک جاتا ہے راہ بھٹک جاتا ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کالے پتھر کے دلان ہیں ان کے جانے وہ بہت سنگ دل ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کرتے ان کے دلوں میں کوئی ہمدردی نہیں اس کی بنیزبت میں بہت نرمی سے شرمہ شرمی سے میری جو نرمی ہے میری جو شرمہ شرمی ہے میری جو ملائمیت ہے میری جو تازگی ہے وہ شہر کی سڑکوں میں آ ہی نہیں سکتی بھو اندھارے آ کو دیکھو تور بن جاتی ہوں میں تور بن جاتی ہوں جی میں نور بن جاتی ہوں میں یعنی صبح صویرے مجھے آ کر دیکھو پرنور اور حسین و دلکش بن جاتی ہوں اچھا تو پیارے بچوں آپ یہاں پر پکڈنڈی نظم کا خلاصہ دیکھئے پکڈنڈی سلیمان خطیب کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم ہے اس نظم میں پکڈنڈی خاری سے یعنی پڑھنے والے سے مقاتب ہو کر کہتی ہے تم نے بہت سی چاندنی راتیں دیکھی ہوں گی اور یوں ہی کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کا جلوہ دیکھنے کی باتیں بھی سنی ہوں گی صبح صویرے آ کر دیکھو میں بھی کوہ تور کی طرح پرنور اور حسین بن جاتی ہوں میں ایک نئی نویلی دلہن کی طرح مارے شرم کے اپنے آپ میں سماتے ہوئے گاؤں کے بازو سے نکل کر گھاٹ تک جاتی ہوں جن مشہور عظیم ہستیوں کے آگے یعنی کسان اور مزدوروں کے آگے چاند سورج بھی بھی کے دو مٹی کی تستریاں یا کٹورے یا رکابیاں نظر آتی ہیں ویسی عظیم ہستیوں کو خریوں سے اٹھا لاتی ہوں میں ادھر سے چھپتی ادھر سے نکلتی ہوئی آتی ہوں جب دھان کے کھیتوں میں آتی ہوں تو مانگ بن جاتی ہوں میں ایک پھولوں بھری ڈالی کی طرح ہوں جو ایک لچیلی کمر کی طرح بل پہ بل کھاتی ہوں شہر میں پلے ہوئے لوگوں کے پیر مجھ پر آ ہی نہیں سکتے میں تو کیا وہ میری دھول کو بھی پا نہیں سکتے شہر کی سڑکیں صرف لمبے دھوکے ہیں جہاں انسان اکثر راہ بھٹک جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ بڑے سنگ دل اور بے مروت ہوتے ہیں اس کی بنیزبت قریے کی سڑکیں نرم و نازک نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی وہ بلکھاتی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگ سیدھے سادھے نیک دل اور ہمدرد ہوتے ہیں صبح و صویرے آ کر دیکھو میں بھی کوہ تور کی طرح پر نور اور حسین بن جاتی ہوں اچھا تو پیارے بچوں یہاں پر چند سوالات ہیں ان کے جواب دیجئے شائر نے کن راتوں کو دیکھنے کی بات کہی ہے شائر سلیمان خطیب نے چاندنی راتوں کو دیکھنے کی بات کہی ہے شائر نے کن باتوں کو سننے کی بات کہی ہے شائر سلیمان خطیب نے تور کی باتوں کو سننے کی بات کہی ہے موہ اندھار پگڈنڈی کیا بن جاتی ہے موہ اندھار پگڈنڈی تور کی طرح پر نور اور حسین بن جاتی ہے اچھا کون کیسے شرماتی ہے پکڈنڈی ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی ہے گاؤں سے پکڈنڈی کہاں تک جاتی ہے گاؤں سے نکل کر پکڈنڈی گھاٹ تک جاتی ہے آفتابہ سے شاعر کی کیا مراد ہے آفتابہ سے شاعر کی مراد عظیم شخصیتیں کسان اور مزدور ہیں شاعر کے مطابق عظیم شخصیتوں کے آگے چاند سورج کیسے نظر آتے ہیں شاعر سلیمان خطیب کے مطابق عظیم شخصیتوں کے آگے چاند سورج دو بھیگ کے سہنک نظر آتے ہیں اچھا ان سوالوں کے جواب دو یا تین جملوں میں دیجئے پکڈنڈی کیسے سفر اپنا سفر جاری رکھتی ہے پکڈنڈی ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتے بلکھاتے اپنے آپ میں سماتے اپنے آپ کو سمالتے ادھر سے نکلتی ادھر سے چھٹتی دان کے کھیتوں میں آ کر مانگ بن جاتی ہوئی پھولوں کی ڈالیوں کی طرح لہراتی ہوئی اپنا سفر جاری رکھتی ہے دان کے کھیتوں میں پکڈنڈی کیسے دکھائی دیتی ہے دان کے کھیتوں میں آ کر پکڈنڈی مانگ بن جاتی ہے اور پھولوں کی ڈالیوں کی طرح لہراتی نظر آتی ہے یہ نظارہ بڑا دلکش اور حسین ہوتا ہے لچکدار کمر کا انداز کیا ہوتا ہے لچکدار کمر کا انداز بل پہ بل کھایا ہوا ہوتا ہے جو بڑا دلکش اور حسین ہوتا ہے شاعر نے شہر کی سڑکوں کو کیا کہا ہے اور کیوں شاعر نے شہر کی سڑکوں کو لمبے دھوکے کہا ہے جہاں پر انسان بھٹک جاتا ہے اور اس پر چلنے والے یہاں کے لوگ بڑے سنگدل اور دھوکہ باز ہوتے ہیں کیونکہ نہ وہ کسی کی صحیح رہبری کرتے ہیں اور نہ ہی مدد شہر اور خریہ کی سڑکوں میں کا فرخ واضح کیجئے اچھا شاعر سلیمان خطیب نے شہر اور خریہ کی سڑکوں کے درمیان یہ فرخ واضح کیا ہے کہ شہر کی سڑکیں لمبے دھوکے ہیں جہاں پر انسان اکثر بھٹک جاتا ہے اور یہاں کے لوگ بڑے سنگدل اور دھوکہ باز ہوتے ہیں کیونکہ نہ وہ کسی کی صحیح رہبری کرتے ہیں اور نہ ہی مدد اس کی بنیزبت خریہ کی سڑکیں نرم و نازک نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی وہ بلکھتی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگ سیدھے سادھے نیک دل اور ہمدرد ہوتے ہیں اچھا یہاں پر ایک سرگرمی ہے ان کے ازداد بتائیے رات کا دن ہونا چاہیے خالی برتی شرم بے شرم گاؤں شہر بوجھل حلکہ اچھا یہاں ان مصروں کو مکمل کیجئے نشار کے جو مصرے چکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے یہ ایک نئی آرس کے سرکا یہ ایک نوی آرس کے سرکا چرمرا کو شہر سے کیا آنا چاہیے گاؤں کے بازو سے نکل کر گھاٹ کو جاتی ہوں میں میں ہوں پھولاں کی ڈغالی ہور بوجل ہنگڑے ایک لچیلی کمر ہوں بل پہ بل کھاتی ہوں میں اب اس کے اولین کے سڑکاں لمبے دھو کے کالے پتر کے دلان میری نرمی شرمہ شرمی مر کو لا سکتے چنائیں اچھا خطوط نویزی کی مطلق آپ جانتے ہوں گے دیکھئے خطوط نویزی کسے کہتے ہیں مکتوب خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں مکتوب نگاری عدب کی اہم سنف رہی ہے خط کو مراسلہ برنامہ چٹھی یا مکتوب بھی کہتے ہیں خط آدھی ملاقات ہوتی ہے دور جدید میں اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ موبائل نے لے لی ہے غالب نے اپنے اسے اپنے مخصوص انداز سے دنیا کو روشناس کرایا وہ خط کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا خطوط نویزی ایک فن ہے خطوط کی تین خسمیں ہیں نیجی خطوط دفتری خطوط کاروباری خطوط یاد رکھئے نیجی خطوط جو بھی لکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھائی بہن کو دوستوں کو سہیلیوں کو لکھا جاتا ہے اس کے اجزہ جو ہیں چھے اجزہ ہی یاد رکھیے مکتوب نگار کا نام و پتا یعنی خط لکھنے والے کا نام پتا تاریخ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد مکتوب علی مکتوب علی کیلئے جس کے لئے خط لکھ رہے ہیں ان کے لئے یعنی محترم والی صاحب خبلہ میرے پیارے دوست میری پیاری سہیلی محترم استاد صاحب اس طرح سے خیریت و آفیت تیسرا حصہ ہے یہاں پر اللہ کے فضل سے میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت و آفیت کے لئے خدا سے دعا گو ہوں چوتہ ہے مضمون نقت یہ اہم حصہ ہے یہاں پر جس مضمون کے جس عنوان پر آپ خط لکھ رہے ہیں جس کے متعلق آپ خط لکھ رہے ہیں وہ تمام باتیں مضمون خط میں لکھی جاتی ہیں قاتمہ اور دستخط پانچویں حصہ ہے قاتمہ سلام و پیام کے ساتھ کیا جاتا ہے میری طرف سے امی کو سلام اور گھر میں چھوٹے بھائی بہنوں کو دعا پیار صاحب زادہ یا آپ کی صاحب زادی فقط آپ کا شاگرد یا آپ کا پیارا دوست یا آپ کی پیاری سہیلی پھر تنیچے آپ کا دستخط کرنا ہے نام لکھنا ہے سین دستخط کے معنی ہے آخر میں چھتا حصہ جو ہے جسے قط لکھتے ہیں مکتوب لے ان کا پتا two address لکھنا ہے اچھا یہاں نمونتاً یقق دیا گیا ہے دیکھئے اپنے والد کے نام یقق دیا گیا ہے دانیا خانم دیکھئے یہاں پہلا حصہ ہے نوین جماعت جیہ چھ شموگا موریخہ دس نومبر دوہزار بیس محترم والد صاحب خبلہ آداب عرض تسلیم یہ ہے کہ میں یہاں خدا کے فضل سے خیریت سے ہوں اور آپ تمام کی خیریت و آفیت کیلئے خدا سے دعا گو ہوں یہ تیسرا حصہ ہوا چوتہ حصہ دیکھئے عرض گزاری جیہ ہے کہ یہاں پر میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے پڑھائی کا ذکر ہو رہا ہے میں انشاءاللہ آپ کی دعا سے امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کرلوں گی دوسری بات یہ ہے کہ مجھے امتحان کی فیز عدا کرنی ہے آپ برائے گرم تین سو پچاس روپیے بزر یہ منی آرڈر آوانہ کریں میری طرف سے امی جان کو آداب اور بھائی بہنوں کو یاد و سلام یہاں پر دیکھئے فخت آپ کی صاحب زادی دانیا خانم یہ یہ دستہ خط ہو گیا پانچوہ حصہ چھتوہ حصہ ٹو اڈرس یہاں پر ہے اکبر خان وظیفہ یاب میر مدرس احمد نگر چاروان کراس داون گیرا اچھا یہاں پر دیکھئے دوسرا خط ہے وہ پہلا جو خط تھا وہ نیجی خط تھا یہ دفتری خط ہے یہاں پر دیکھئے اپنے کلاس ٹیچر کے نام یہ معقول وجہ بتاتے ہوئے دو دن کی چھٹی کے لیے ایک درخاط لکھئے از یہاں پر فرم اڈرس لکھنا ہے آپ کو آسیم اللہ نوین جماعت جی ایچ ایس بینگلورو موریخہ دس گیارہ دو ہزار بیس رول نمبر بھی آپ کو لکھنا پڑے گا وہاں پر ساتھ یہ موضوع جو ہے لکھنا بہت ضروری ہے موضوع دو دن کی چھٹی کے لیے درخواست یا کس موضوع کے لیے یا سند تباہ تباہ دلہ کے لیے درخواست یا ماسکارٹ کے لیے دسخارٹ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ موضوع جو بھی ہو باخدمت محترم کلاس ٹیچر آداب محترم میر مدرس آداب اس طرح سے بعد از آداب احوال یہ ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے ڈاکٹر صاحب نے دو دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے لہٰذا میں آپ سے مہتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ موریخہ گیارہ اور بارہ نومبر دوہزار بیس بروس چہر سنبہ اور جمعہ رات میری اس گزارش کو خبول کر کے چھٹی منظور فرمائیں گے فقط آپ کا شاگرد آسیم اللہ نوین جماعت رول نمبر سیون اچھا یہاں پر آپ کو گھر پر کام دیا گیا ہے نظم پکڈنڈی کا خلاص اپنے الفاظ میں لکھئے ایک دوسرا جو ہے سلیمان خطیب کا مجموعہ یعنی کیوڑے گبن کا متعلیہ کیجئے اس میں سے آپ کی پسندیدہ نظمی ایک بیاز میں لکھی ہے دوسرا ہے تیسرا ہے دیکھئے اپنے دوست یا سہیلی کے نامیں قتلی کیے جس میں تمہاری سکول کی سکول میں منائے گئے کسی جیشن کا ذکر ہو ان تینوں سرگرمیوں کو لکھ کر اپنے محترم اردو مؤلم یا مؤلماء کو دکھائیے پیارے بچوں آج کی یہ کلاس اہیم پر برخواست کی جاتی ہے آج کی کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے اس لئے ان سوالات کے جوابات نظم کے خلاصے اور خطوط کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اچھا تو اب مجھے اجازت دیں اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ میں عبداللہ خان پیارے بچوں محنت سے پڑھئے وقت ضائع نہ کیجئے وقت جو ہے بہت خیمتی ہے اگر وقت چلا گیا تو پھر آگے پستانا پڑے گا آج سے ہی جو ہے محنت کر کے خوب محنت کر کے ایک سے چار مرتبہ سوالات کو سمجھ کر پڑھئے پھر اس کے جوابات پڑھئے پھر بغیر دیکھے گے اسے لکھنے کی کوشش کھے گی انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا محفوظ رکھئے پاک و صاف رہیے محفوظ رہیے اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں خدا حافظ